پھر حکومت کے پاس اب کیا کیا آپشنز اگر پاکستان تحریک انصاف اس تحریک کو پورے ملک تک پھیلانے کی بات کرے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک سب جگہ اتجاج ہو تو پھر حکومت کیسے اس کو روک سکتی ہے کیادت کی گرفتاری کی طرف جائے گی کیا کرے گی دیکھنا حکومت کے پاس بھی تو کوئی آپشن نہیں ہے نا ظاہر ہے جتنے دیر وہ حکومت میں ہیں انہوں نے ان کو روکنا ہے لیکن میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی مسالیت ہی مسئلوں کا حل ہوتی ہے کسی کو مار کے آپ چھپ تو کرا سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے اسے خاموش نہیں کر سکتے اس کو جب مار سے ہوش آئے گی جب اس کا زخم ٹھیک ہوگا پھر وہ اتجاج کرے گا اس لیے مستقل اور مصبت راستہ یہی ہے یہ سیاسی پارٹی ہیں آپ اس میں مذاکرات کر کے راستہ نکالیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں سر اس اتجاج کو ایک رنگ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی تعلق شنگائی تعاون تنظیم کے جلاس سے ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جاری ہے دوہزر چودہ کی مثال دی جاری ہے جب چینیز پریزیڈنٹ کا راستہ روکا گیا تھا اتجاج کے ذریعے تو آج آپ اس کو جو مماثلت دی جاری ہے اس کو درست سمجھتے ہیں کسی حدثہ کی جس میں حقیقت ہے پہلے بھی چینی صدر کے آنے پہ یہ دھرنے ہوئے تھے لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ جب آپ کسی مظلوم کوئی مظلوم ہوتا ہے وہ موقع دیکھتا ہے کہ کس وقت میں اپنے ظالم کو یا مجھے تکلیف پہنچانے والے کو میں چیلنج کر سکتا ہوں تو آپ اس کو یوں ہی سمجھے کہ اس وقت تحریک انصاف مظلوم ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ ایسا موقع ہے جس میں ہم حکومت کو ہٹ کر سکتے ہیں حکومت کو ایکسپوز کر سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بہتر سیاسی رویہ تو یہی ہوتا کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اس ساتھ تک نہ دبائے کہ وہ سارے جلوں میں رکھے اور پی ٹی آئی کا بہتر رویہ یہ ہوتا کہ یہ ایس سی او کے اجلاس پہ یہ شنگھائی تنظیم کے اجلاس پہ یا مریشن پرائیم نیسٹر کے آنے پہ انہیں اتجاج کرنا ہی نہیں چاہیے اس کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے تھا سر آپ نے بھٹو صاحب کی پاپولیٹی بھی دیکھی ہے خان صاحب کی بھی پاپولیٹی ہے ظاہر ہے کہ لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں بھٹو صاحب اتجاجی تحریکوں میں یا جو جلسے جلوس کرتے ہیں اس میں کنورٹ کر پاتے تھے اپنی مقبولیت کو یہ مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب ایسا کر پاتے ہیں اگر میں نے غلط احساس ہے تو اس کو بھی دروس کیجئے گا اور کیا اسی طریقے سے تحریکیں چلا کرتی ہیں پاپولیٹی اسی طریقے سے اتجاج میں یا کسی جلسے جلوس میں کنورٹ ہوتی ہے اسے تحریک انصاف کر رہی ہے یا تحریک انصاف یہاں پہ لے کر رہی ہے نہیں تحریک انصاف ایک حجوم ہے اس کی تنظیم نہیں ہے میں چھوٹا تھا میں ایک گاؤں میں رہتا تھا تو وہاں بھی پیپلز پارٹی کی بقاعدہ ایک تنظیم تھی چیئرمن وہ کہلاتے تھے جو صدر ہوتا تھا اس کے فنانس ایکٹری تھے ان کی ایگزیکٹیو تھی وہ بقاعدہ کام کرتے تھے تو اس کی تنظیم تو بہت اس کی گہری روٹس تھی لیکن پی ٹی آئی کا میرا خیال ہے آپ دیکھیں تو پنجاب میں بھی پورے آفس بیرر نہیں ہوں گے ڈوی اینڈ ڈسٹیک تحصیل کہیں مجھے آفس بیرر نظر نہیں آتے کہیں تنظیم نظر نہیں آتی تو ہوائی ہے پاپولر سپورٹ ضرور ہے ان کو لیکن وہ کسی منظم انداز میں جو ہے پارٹی جو ہے وہ قائم نہیں ہے اس لیے آپ کو حجوم تو نظر آئیں گے ہر جگہ تنظیم اس پہ نظر نہیں آئے گی سب گورنر راج کا کے پی کے اندر کوئی چانس کوئی تاریخی دلیل گورنر راج ہوتا کیا ہے کیسے لگتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی گورنر راج تو نہیں لگ رہا چاہیے گورنر راج کے تو آئینی راستے بند ہیں ٹھیک ہے بڑا مشکل ہے لگانا بھی نہیں چاہیے بڑے مسائل ہو جائیں گے پی ٹی آئی وہاں بڑی پاپولر پارٹی ہے گنڈا پورٹ صاحب کو سمجھائیں نہیں تو پی ٹی آئی کا ہی کوئی مارڈریٹ بندہ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے سر بریسٹر گوھر صاحب کا جو پورا رویہ ہے جس طرح سے کل وہ کے پی کے ہاؤس سے باہر آئے تنہوں نے کہا کہ اتجاج ختم ہو گیا ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف میں اس طرح کے لوگوں کی جو پولائٹ آواز ہوں ان کی جگہ بنتی ہے ہونی تو چاہیے میرا خیال ہے بریسٹر گوھر بڑی ایک سینر آواز ہیں عصد کیسر ایک سینر آواز ہیں عمر عیوب ایک بڑی عقل کی آواز ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ تحریک انصاف میں تو صرف ملیٹنٹس کو اگریشن دکھانے والے کو گالیاں دکھانے والے کو لیکن بے وقوف کو اہمیت حاصل ہے جو تھوڑی عقل اور دانش کا اظہار کرتے ہیں ان کو بزدل کہا جاتا ہے تو تحریک انصاف کو بہرحال ایک وقت آ جائے گا جب ان کو دوبارہ ری وزٹ کرنا پڑے گا اپنا یہ رویہ جب یہ شکستیں کھا کے جب وہ بیٹھیں گے تو پھر ایک دن آئے گا کہ وہ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ کہاں لے گئے ہیں اگریشن والے اور جو جارہانہ پالیسیوں والے ہیں اور جو تھوڑی بہت اچیومنٹ بریسٹر گوھر اور عصد کیسر اور عمر عیوب کی تھی جس سے پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے عدالتوں سے اور پی ٹی آئی جو تھی وہ دوبارہ دنیا میں آ رہی تھی وہ سارے لوز ہو گئے ہیں اور اب یہ ہے کہ جس سے کوئی ریلیف ملنے کا امکان نظر نہیں آتا فوج کے اندر جو سپتی تھی وہ آہستہ آہستہ مکمل طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ غائب ہو گئی ہے حکومت کے اندر جو لچک تھی آہستہ آہستہ ان کو انہوں نے خود بند کر دیا ہے اسمبلی کے اندر جو سپیس موجود تھی وہ انہوں نے خود بند کر دیا ہے تو جب آپ خود ہی ایک شیل کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون وہاں سے نکالے گا براظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدی سویل وڑائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سر بیریسٹر صحیف کبیان آپ نے بھی سنا ہوگا جیش انکر کو دعوت دے رہے ہیں تحریک انصاف کے جلسے لوس کو کور کرنے کی یا اس کے ساتھ حصہ بننے کی تحریک انصاف ڈسٹنس کرتی ہے جواب میں بیریسٹر صحیف نے آج پھر جوان دیا ہے انہوں نے کہا آپ لوگ گھروں سے نکلیں ذرا بھار کو آئیں کہاں کیم آف لوج ہوگیا ہمیں باتیں سنا رہے ہیں میں نے جو کہا ہے بلکل درست کہا ہے سر یہ پالیسی لگتی ہے پارٹی کی ذاتی بیان لگتا ہے جو ہے وہ بیریسٹر صحیف کا کیا لگتا ہے سر بیریسٹر صحیف صاحب تو بڑے ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتے تھے آپ کو پتا ہے جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں وفا کی وزیر رہے ہیں اس سے پہلے بھی افغان پالیسی کے ماہر سمجھے جاتے تھے اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اس حد تک کیوں آگے چلے گئے ہیں کس کے کہنے پر چلے گئے ہیں یا کہنے سے ہی باہر ہو گئے ہیں اتنے جو ہے وہ باغی ہو گئے ہیں تو پہلے دیکھنا پڑے گا ان کے روئیوں میں یہ تبدیلیاں کیوں آئی ہیں اس کی کیا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک بندہ جو اسٹیبلشمنٹ کے گنگ آتا تھا پالیسیاں بناتا تھا اب وہ بالکل جو ہے اس کے اُلٹ چلا گیا ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے سر اس طرح تو بہت سارے لوگ نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جو پہلے پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھ آتے تھے آج مطوب ہیں جیلوں میں ہیں یہ جیل کاٹ کے آ چکے یہ تو ہو جاتا ہے اس طرح کہ لوگ کبھی زائرہ پیپلز پارٹی بھی کبھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتی تھی پھر وہ سارے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے نون بھی اس طرح تھی پھر خلاف ہو گئے پھر آپ حامی ہیں تو یہ تبدیلیاں تو چلتی رہتی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں جب آپ حامی ہیں تو کتنے حامی ہیں کیا اس میں بھی آپ نے مادریشن دکھائی یا آپ حدیں کراس کر کے لائلٹی کے ایسے لیول پہ چلے گئے جس میں آپ کو کچھ اور نظری نہیں آتا تھا اسی طرح جب آپ خلاف ہوئے تو تب بھی ایک سینٹی ایک لیمٹس ہے نا کہ آپ جے شنکر کو بھی بلالیں تو یہ تو لیمٹ کراس کرنا ہے نا تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی کیا آپ محبت میں مخالفت میں لیمٹس کراس ہی کر جاتے ہیں یا آپ نے کوئی لیمٹس بنائی ہوئی ہے جب آپ لیمٹس کراس کر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ یہ لیمٹس کراس کرتے ہیں ظاہر ہے پھر ایک طرف سے تو وہ ماتوب ہوتے ہی ہیں اور دوسری طرف وہ دوسروں کو ماتوب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ انتہا پسندی کے کچھ اپنے مسائل ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا سر یہ جو سارا سینیریو اس وقت کریئٹ ہے ملک میں تحریک انصاف کا اعتجاج ہو گیا باقی حکومتی معاملات ہو گئے اس میں محسوس کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ محسن نکوی صاحب ہی سرخیل ہیں اس کے پیچھے ان کے کبھی کبھار بیانی طور پر فیصل وارڈا صاحب جو حکومت پر بھی تنقید کرتے ہیں اور کبھی تحریک انصاف کو بھی رگڑتے ہیں باقی اطاع ترہر صاحب کبھی پریس کانسنس کر لیتے ہیں لیکن مجموعی طور پر حکومت اس طریقے سے فعال نہیں ہے خاص طور پر کل اور پرسو اگر دو تی دن ان کو دیکھا جائے تو سر اس صورتحال میں حکومت کو ڈسٹنس ہوتا دکھائی دیتے ہیں آپ کی حکومت اب اتنی پاورفل نہیں ہے کہ وہ منیج کر سکے اپنے بیہاب پر ساری چیزیں جی ایک تو شہباز صاحب آپ کو پتا ہے کہ شروع سے ہی ان کا ایک مزاج ہے وہ پالیٹیشن سے زیادہ ایک اچھے منیجر ہیں ٹیکنو کریٹس پر ان کا انحصار زیادہ ہوتا ہے بیرو کریٹس پر تو اب بھی ان کا ایسا ہی ہے ان کی حکومت سیاسی تو ہے نہیں سیاست کی سیاسی جماعت کی حمایت انہیں ضرور حاصل ہے بٹ ان کی حکومت تو ٹیکنو کریٹس چلا رہے ہیں